بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وخوا خیر المعین صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کے آیت نمبر تین اور چار آج پیش کی جائے گی کہ سورہ توبہ کی تفسیر میں گزشتہ دروس میں اگرچہ ایک اجمالی اور ایک سرسری سا تعارف ہمارے سامنے تیسری اور چوتھی آیت کریمہ کا گزر چکا ہے کہ اس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے در حقیقت خانہ کعبہ کو شرک اور مشرقین سے پاک اور طاہر کرنے کا حکم صادر فرمایا اور ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول وہ بری ہیں ان مشرقین سے ان کے پاس ایک فرصت موجود ہے اس فرصت کے بعد ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مدت ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ اور مکہ کو ترک کر دیں یہ حکم اپنے جگہ پہ ایک سخترین حکم تاریخ کا ایک سخترین حکم کہلاتا ہے کیونکہ سالہ سال سے مشرقین اس سرزمین پر رہ رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ کی سرزمین کو ایک مذہبی سرزمین قرار دیا عبادت کی جگہ قرار دیا اور اس کی اوپر سے ایک عام انوان ختم کر دیا گیا جو مرضی آکے رہ سکے رہنے اور رہائش کے لیے ہر کوئی اپنی مرضی اور اپنے اساس کی اوپر یہاں پر زندگی اختیار نہیں کر سکتا لہذا ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ مشرقین چونکہ آٹھ حجری کو مکہ فتح ہوا تھا نو حجری کو یہ آیات بالاتفاق مفسرین کا اتفاق ہے کہ نو حجری کو یہ آیات کی آیات نازل ہوئیں چونکہ اس سورہ کا ایک حصہ نو حجری کو اور ایک حصہ غزب تبوک یا اس کے بعد نازل ہوا ہے جو کہ دس حجری کو واقع ہوا نو حجری کو جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ آغاز کی آیات ہیں اور آگے تک کی آیات ہیں چونکہ سورہ توبہ ہم جساں کے پہلے درس میں جان چکے ہیں کہ یہ تقریباً اس کی ابتدائی آیات تیس کے قریب ایسی ہیں کہ جو مشرقین اور کفار سے متعلق ہیں اور اس کے بعد تقریباً سو کے قریب آیات ہیں کہ جو مسلمانوں کے مسائل بالخصوص منافقین سے مربوط ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یا شہادت کی آخری سورہ یا آخری آیات میں سے ہے اس لیے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہادت کے وقت کس قسم کا معاشرہ اور کس قسم کے لوگ اور کس قسم کے مسائل اسلامی ریاست میں موجود تھے اس کی اکاسی بھی اس سورہ سے ہوتی ہے کہ از آٹھ ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا مشرقین سے نجات مل گئی اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور اسلام کا ڈنکا پورے کے پورے جزیر عرب کی اوپر بھجنے لگا اور ایک حکومت ریاست اسلامی کی حدود جو ہیں وہ تقریباً پورے جزیر عرب کو اس نے گھیڑ لیا تو اس صورت میں مشرقین کی طاقت تقریباً تمام کی تمام ختم ہو گئی تھی اب آٹھ ہجری کو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا حکم صادر نہیں ہوا جس میں مشرقین کو کچھ کہا جا سکے سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے اہد و پیمان باندھا ہوا تھا معایلہ عام منادی کیا تھی کہ اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لیں جیسے ابو صفیان نے اور خاندان بن اومیہ نے کہ تلوار ان کے حلق تک جب پہنچ گئی اور گردن پہ رکھ دی گئی تو اس وقت انہوں نے کلمہ شہادتیں پڑھ لیا لیکن انہی میں سے ایک مشرقین کا وہ طبقہ تھا کہ جو اہد و پیمان میں تھا یقیناً اہد و پیمان کو نبھانا وہ دین اسلام کا اولین حکم ہے اس لیے قرآن کی آیت بھی واضح طور پر ہے کہ اوفو بالاحد کہ تم اہد و پیمان کو نبھاؤ کیونکہ اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ہم اس حوالے سے گزشتہ درس میں کافی پڑھ چکے ہیں کہ اہد و پیمان کے حوالے سے اس کے کیا معنی ہیں اور کیا اس انوان سے مطالب آتے ہیں فقی طور پر وعد اور اہد کا معنی کیا ہے اور قرآن کریم کی اس تفسیر میں اہد و پیمان کا معنی کیا بنتا ہے ہم گزشتہ درس میں اس کو دیکھ چکے ہیں اور پھر اس کو بھی ہم نے ملائزہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اہد و پیمان مشرقین کے ساتھ عمومی طور پر انجام پائے جن میں سب سے بڑا اہد و پیمان سولہ حدیبیہ کے نام سے معروف ہے کہ ابھی اس کے پڑھنے کی ہمایہ پر گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی مورد میں اس کو ہم دیکھیں گے آج کے دن ہم آیت کو براہ راست مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں تفسیری نقات کو مد نظر رکھتے ہیں آیت نمبر تین اور چار کو ملائزہ کریں اور آیت نمبر پانچ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم اپنے طور پر دیکھیں گے لیکن ہمیں ابتدائی آیات کا حدف پتا لگ گیا حدف یہ ہے کہ وہ مشرقین جن سے اہد و پیمان باندھا گیا تھا اللہ تعالیٰ جنہوں نے اہد و پیمان توڑ دی اور مشرقین سے برات کا اظہار ہے اور جو اہد و پیمان پر قائم ہیں وہ مدت پوری کریں اور اس کے بعد اس سرزمین کو خالی کریں یعنی مکہ کو شرک اور مشرقین سے پاک اور طاہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اسی کے زمن میں پھر ہمارے پاس وہ فضائل کی کچھ احادیث بھی آئیں کہ امیر الممنین علیہ السلام وہ وہاں پر تشریف لے گئے اور انہوں نے عید کے دن جس دن قربانی کی جاتی ہے یعنی دس یا گیارہ زلحج کو ظاہران دس زلحج کو یا گیارہ زلحج کو انہوں نے دس زلحج کو چونکہ قربانی کی جاتی ہے مومن تو دس زلحج کو اعلان فرمایا جو احتمال قوی یہ رائے ہے چونکہ ابھی ہم اقوال انشاءاللہ تعالیٰ اس زمن میں مطالعہ کریں گے جب امام علی علیہ السلام یہ اعلان فرمایا تو اس وقت بعض مشرقین انہوں نے برملہ طور پر انکار کیا کہ ہم تمہارے اہد و پیمان اور تمہارے چچہ ذات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد و پیمان کو قبول نہیں کرتے بہرالعمیر الممنین علیہ السلام نے اپنا وظیفہ انجام دیا اور پوری جررت اور شجاعت کے ساتھ بھرے مجمعے کے اندر ان آیات کو پڑھا اختلاف ہے کہ کس جگہ اس کو پڑھا کیونکہ ہر دو مورد میں اقوال متعدد ہیں اول دن کون سا تھا آیا وہ یوم عرفہ تھا یا عید کا دن تھا یوم عرفہ نوزل حج ہوتی ہے یا یوم النحر تھا جب زباہ کیے جاتے ہیں موائشیوں کو عید کے مناسق اور عمال حج کے مناسق اور عمال کی نیت سے وہ دس زلحج بنتی ہیں ہمارے پاس زیادہ جو قرین قیاس ہے وہ یہی ہے کہ دس زلحج تھی لیکن کون سا مورد تھا عرفات تھا منا تھا یا کوئی اور مقام تھا بعض نے عرفات کہا ہے بعض نے منا کہا ہے اور بعض نے اسی طریقے سے اور چند احتمال دیئے ہیں تو بہرحال جہاں پر بھی تھا لوگوں کا ایک جمعہ غفیر تھا اعلان کیا گیا اچھا یہاں پہ اب دو دفعہ برات آ رہا ہے ایک ہے اہغاز سورہ میں برات برات من اللہ ورسولہ الالذین عاہت من المشرقین یہاں پر برات ان مشرقین سے ہے جنہوں نے اہد و پہمان باندھا لیکن آیت نمبر تین میں جب دوبارہ یہ بات کی جاری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہے یعنی اظہار برات کرتا ہے تو یہاں پہ تمام مشرقین کی بات کی جاری ہے پس پہلی اور دوسری آیت میں یہ تقرار نہیں ہے دوسری مرتبہ پہلی آیت میں ان مشرقین کی بات ہے جن سے اہد و پیمان باندھا گیا لیکن آیت نمبر تین میں ان مشرقین سے برات کا اظہار ہے کہ جو اس جگہ پر زنگی بسر کرتے تھے یا شرک سے آلودہ تھے وہ آئندہ سے خانِ کعبہ میں قدم نہیں رکھ سکتے بیت الحرام میں قدم نہیں رکھ سکتے آیت کریمہ کو دیکھیں کہ ارشاد باجی تعالی ہوتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آزان ہے آزان اعلان کو بھی کہتے ہیں اعلان کے مصداق مختلف ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک تفسیری قائدہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے کسی اور آیت کے زمن میں متعلیہ کریں گے کہ وہ قائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کلمات وہ جامع اور کلی معنی ہیں کلی اور جامع مفاہیم ہیں اور ہر مفہوم کے اپنے افراد ہوتے ہیں بعض افراد سب سے زیادہ واضح آشکار اور کامل تر ہوتے ہیں اس لئے پہلا انہی کی اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جب کہتے ہیں کہ انسان جو یقیناً خسارے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لائے عمل حسال انجام دیا اور صبر کی ایک دوسرے کو توسیہ کیا اور حق کی اوپر قائم لینے کا توسیہ کیا اب یہاں پہ جب آپ انسان کہنے ہیں تو یہ ایک معنی ہے مفہوم ہے یعنی ایک انسان جو روح اور جسم سے مرکب ہے تم ہر مفہوم کے افراد ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ مفہوم اپلائی ہوتا ہے قرآن کریم کے تمام کے تمام الفاظ کے جو معانی ہیں وہ ایک ایسا مفہوم ہے جو اپنے افراد کی اوپر اپلائی ہو رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر کلمہ آزان وہ اس کے کون سے افراد ہیں مثال کے طور پر چونکہ ایک بحث خود یہ ہے بحث کے جامع اور کلی اور وسی مفہوم سے کیا مراد ہے اور اس کے افراد ہونے سے کیا مراد ہے ایک مثال آپ کو دی انسان کا کوئی بھی معنی لے لیں لیکن آپ انسان کے معنی کو افراد کی اوپر کیا کریں گے اپلائی کریں گے اسے منتبق کریں گے اس کا اطلاق افراد کی اوپر یا مسادیق کی اوپر کریں گے ہر مفہوم اپنے افراد رکھتا ہے اور اپنے افراد کی اوپر اسے اپلائی کیا جاتا ہے دوسری بحث یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مسادیق ہیں قرآن میں مرویات اہل بیعت علیہ السلام نے بہت سارے الفاظ کے مسادیق ذکر کی ہیں مفاہین نہیں مفہوم اپنے جگہ وہی ہے کہ جو لغت اور قوائد کی مدد سے ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس کے افراد متعدد ہیں اور ان متعدد افراد میں سے بعض کا تذکرہ روایات نہیں کیا یعنی دوسرا ہمارے پاس قائدہ ہی آتا ہے کہ روایات اہل بیعت علیہ السلام میں قرآن کی تفسیر کے باب سے جو عموماً چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ لفظ یا آیت کا عموماً ایسا ہے فقی احکام کے علاوہ فقی احکام اس سے مستثنائے ہیں ہمارے پاس فقی احکام کے علاوہ عموماً جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وہ ایک مفہوم رکھتے ہیں روایات اہل بیعت علیہ السلام آکے مفہوم نہیں بیان کر رہی بلکہ اس کا مصداق اور فرد بیان کر رہی ہے مثلاً اگر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَالشمس وَالضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَالْلَيْلِ اِذَا يَغَشَاها تو یہاں پہ شمس اور قمر کا ایک فرد وہی ہے جو اسمان پہ ہمیں سورہ جور چاند نظر آتا ہے اب روایات اہل بیعت علیہ السلام آکے بیان کرتی ہیں کہ شمس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قمر سے مراد امیر الممنین علیہ السلام ہے اب یہاں پہ اس آیت کے مفہوم کو نہیں بیان کیا بلکہ شمس اور قمر کا ایک مصداق وہ ہے کہ جو کہکشاؤں کی پر ستاری کی صورت میں موجود ہے اور ایک مصداق کون سا ہے کہ جو یہ شخصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر الممنین علیہ السلام کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم حیثیت دینا چاہیں تو جساں سورج حیات کا سبب ہے اور ہر ایک کو روشنی دیر اور بازات خود منور ہے تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصل منبع ہدایت ہیں اور ان کے شمس اور ان کے آفتاب سے یہ ساری کی ساری ہدایت کی شمائیں نکل رہی ہیں حتیٰ کہ قرآن پہلے ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد پہلے ہیں پہلے کس کی پر اعتقاد قائم ہوا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پر پہلے اعتقاد قائم ہوا اور پھر ہمارا اعتقاد جو ہے وہ قرآن کریم کی اوپر ہے اس لئے اصل قیمت اور حیثیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے بلکل اسی طرح کہ جیسے چاند اور ستاجے اور زمین کے اندر رونق اور روشنی کے اعتبار سے اصل حیثیت سورج کو حاصل ہے پھر امیر الممین علیہ السلام کی اس سورج کی مقابلے میں دوسری حیثیت حاصل ہے اہل زمین کے لئے بلکل اسی طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جو نائے باہر ہے جو ان کے جانشین کے طور پہ اس حادی اور رہبر اور حاکم اور قاضی اور دین کو بیان کرنے والا اور دین کو نافذ کرنے والا بنے گا وہ امیر الممین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے اب اس اعتبار سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ شمس اور قمر سورہ شمس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کا مفہوم اپنی جگہ باقی ہے لیکن اس کے افراد متعدد ہیں اسی طرح یہاں پہ کلمہ آذان ہے کیونکہ آذان من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے آذان کسے کہتے ہیں اعلان کو کہتے ہیں یہ جو ابتدائی آیات ہیں پھر میں یہ ارز کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ان کا اجمالی خواہ کا ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ابتدائی آٹھ دس آیات بالخصوص یہ جس موضوع سے ربط رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ مشرقین سے خانہ کعبہ کی سرزمین کو پاک کیا جائے اب لہذا وہ مشرقین کہ جو مسلمانوں سے دشمنی میں تھے انہوں نے تو کلمہ پڑھا واہ اللہ ان کی سزا قتل بنتی تھی فتح مکہ پہ لیکن وہ مشرقین جو اہد و پیمان میں تھے ان سے اہد و پیمان ابھانا لازم تھا ایسا جو اہد و پیمان جن سے تھا ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد نے اہد و پیمان توڑ دیا جیسا علامہ طبعہ رحمت اللہ علیہ نے المیزان میں اس کا مورد بھی ذکر کیا کہ جن افراد نے توڑا ہے تاریخ سے وہ اس بحث کو لے کے آئے مثلا ایک سولہ خدہبیہ ہمارے پاس مورد ہے دوسرا مورد یہ ہے کہ ایک معاملہ قرار پایا تھا کہ مسلمانوں کے جو دوست ہیں اور مشرقین کے جو دوست ہیں ان دوستوں کی بھی رعایت کی جائے گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا مسلمانوں کا ایک قبیلہ دوست ہے اس قبیلے سے کسی نے دشمنی کیا تو مشرقین اس دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے نہ اس کو قوی کریں گے اور نہ اس کا ساتھ دیں گے اب ہوا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بنی بکر تھے اور ایک بنی خزاعہ تھے بنی بکر والے وہ مشرقین کی ساتھ اہد و پیمان باندے ہوئے تھے اور بنی خزاعہ والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہد و پیمان باندے ہوئے تھے بس قرائش کے ساتھ کس کا اہد و پیمان تھا بنی بکر والوں کا اور بنی خزاع والوں کا اہد و پیمان کس کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب ان دونوں کی جنگ ہوئی اب اس جنگ کے اندر قرائش نے بنی بکر کی اعانت کی مدد کی مسلمانوں نے نہیں کی مسلمان اپنی جگہ پر بیٹھے رہے چونکہ اگر یہ آپس میں معایدہ تھا کہ اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو اس میں حصہ نہیں لیا جائے گا یعنی جو مسلمانوں کا دوست ہے اس کے دشمن کی قرائش والے نہیں مدد کریں گے اور جو قرائش والوں کا دوست ہے یا ان سے حد و پیمان میں ہے اس کی اگر لڑائی ہوتی ہے کسی قبیلے سے مسلمان اس قبیلے کی مدد نہیں کریں گے لیکن بنو بکر کے ساتھ جب بنو خزاعہ کی لڑائی ہوئی تو حد و پیمان کے مطابق چونکہ دونوں کے ساتھ یہ ایک ایک نے حد و پیمان باندھا تھا دونوں نے نہیں مدد کرنی تھی لیکن قرائش نے اس جگہ پر دو دفعہ اپنے حد و پیمان کو توڑا ایک مرتبہ اسلحہ بیچا انہیں جبکہ اسلحہ بیچنا درست نہیں تھا ان کے لیے اور دوسری دفعہ انہوں نے واضح طور پر جنگ کے اندر بنو خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی قرائش نے مدد کی اور اس طریقے سے انہوں نے اس اہد و پیمان کو توڑ دیا یہ غیر مستقیم توڑنا ہے کیونکہ جب اہد و پیمان توڑا جاتا ہے ایک دفعہ آپ ڈائریکٹ جو آپ سے ربط رکھتے ہیں وہ توڑنا ہے اور ایک دفعہ انڈائریکٹ جو آپ کے ساتھ اہد و پیمان بنتا ہے اسے توڑنا ہے مثال کے طور پر جیسے آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ اگر لبنان کی اوپر حملہ ہوا تو ایران اپنے اوپر حملہ گویا کے شمار کرے گا اب ڈائریکٹ ایران پر نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ اہد و پیمان جنہوں نے باندھا ان کی اوپر حملہ ہوا ہے سلحہ دیبیہ میں براہ راست مسلمانوں سے اہد و پیمان توڑا گیا صحیح وہ مشرقین جنہوں نے اہد و پیمان توڑ دیا واضح طور پر توڑا اور یہ جو بنو بکر اور بنو خزاعہ کا مورد ہے اس میں انہوں نے ان ڈائریکٹ طریقے سے اہد و پیمان کو توڑا تو بہرحال یہ ہمارے پاس بات آئی کہ سلحہ مشرقین سے خان کعبہ کی سرزمین کو پاک کیا جا رہا ہے اس لئے پہلی صورت میں جنہوں نے اہد و پیمان توڑا ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا اور ان کے گروہ کو مشخص اور معین کر کے پہلی آیت میں برات کا اظہار کیا گیا لیکن آیت نمبر تین میں تمام مشرقین سے برات کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جن سے اہد و پیمان تم لوگوں کا قائم اور انہوں نے ابھی مسلمانوں سے اہد و پیمان نبھایا وہ مدت پوری کریں اور مدت پوری کرنے کے بعد ان سے مکہ کی سرزمین یا خان کعبہ کی سرزمین کو خالی کیا جائے اب اس صورت میں آپ آئیں آگے آیت کو ملحظہ کریں کہ آیت میں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آزان یعنی اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے آزان کسے کہتے ہیں اعلان کو ہمارے پاس اگر ہم صرف ظاہر قرآن کو مد نظر رکھیں تو یہ ہمارے سامنے اس آیت کریمہ کی تفصیل بنتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کرایا ہے کس بات کا اعلان کرائے وہ آگے آیت سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ ناسے اللہ ناسے یعنی تمام عمومی لوگوں کو یہ اعلان کر دیا جائیں ایک دفعہ معایدہ توڑنے والے مشرقین کے لئے اعلان تھا اور ایک دوسری دفعہ کیا ہے کس کے لئے اعلان ہے تمام لوگوں کے لئے یعنی ایک طرف حکم آیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معایدے کو توڑا یہ آیت نمبر ایک اور دو میں ہے صحیح ہے ایک اور دو میں ان افراد کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے معایدہ توڑ دیا لیکن اب ایک عمومی اعلان ہے جو تمام لوگوں کو شامل ہے انہیں بھی اور دیگر کو بھی اس کے لئے آیت نمبر تین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لیکن کس دن یہ اعلان ہو رہا ہے یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن اعلان ہو رہا ہے حج اکبر کون سا دن ہے کئی اقوال ہیں اقوال ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں ابھی ہم اس اگر پہ اتنا سا قرار دیں گے کہ ادھر حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے دزل حج ان اللہ بریء من المشرقین ورسولہو وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے برات کا اظہار کرتا ہے نفرت اور بزاری کا اظہار کرتا ہے یہ لوگوں تم لوگوں کے پاس ایک محلت ہے اگر تم نے توبہ کر لی شرق سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم نے حق سے مو موڑ لیا تو تم لوگ جان لو یہ بات تمہیں معلوم ہونے چاہیے یہ بات تم اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو کمزور اور ضعیف نہیں کر سکتے اللہ پر مسلط اور غالب نہیں ہو سکتے اے رسول آپ بشارت ان لوگوں کو دے دیں جنہوں نے کفر کیا کس چیز کی بشارت ہے دردناک ترین عذاب کی بشارت ہے ظاہر ایک کلام سے مطلب واضح ہے قرآن کریم کی اس آیت سے کہ نو زلحج کا جو مہینہ نو حجری کو آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ آیات دے کے بھیجیں انہوں نے پہلے ان مشرقین کو خطاب کیا جنہوں نے معایدہ توڑا ہوا تھا اور کہا کہ تم در بدر کے ٹھوکرے چار مہینے کھاؤ اور اپنا بندوبست کرو چار مہینے کے بعد تم لوگ نظر آئے تو اس کا حکم ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے کہ پھر جہاں پاؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا چار مہینے میں اپنا بوریا بسترہ سمیٹ کے منتقل ہو جاؤ لیکن اس آیت نمبر تین میں پھر اعلان عمومی طور پر امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اور سب جمع غفیر حاجیوں کا موجود ہے اور قربانی کا دن ہے ظاہراً منہ کا مورد ہی ہے وہ جگہ کونسی ہے؟ منہ کیونکہ عمومن منہ کی ہی جگہ کی اوپر قربانی کی جاتی تھی تو یہاں پہ بتائے کہ تم لوگوں سے اللہ اور اس کا رسول بھیزار ہو چکا ہے اور تم لوگ اگر توبہ کر کے ایمان لیا تو یہ بہتر ہے لیکن اگر تم حق سے رخ پھیرتے ہو تو تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے تم اللہ کو ضعیف اور کمزور نہیں کر سکتے تم اپنی خیر مناؤ تمہارے لئے عذابِ علیم اللہ نے رکھا ہے تم لوگوں کے ساتھ کیا حشر کریں گے اگر تم لوگ نہ گئے اس مدت میں اپنی وہ نیچے آیت میں ابھی آ رہا ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گئی تفسیر کے نکات جو ظاہرِ قرآن سے آشکار ہوتی تھی تفسیرِ میزان اور دیگر تفسیر کی کتب میں ہمارے پاس یہی وارد ہوئی ہے اس کی تفسیر علامت عباد وآیر رحمت اللہ علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آیت نمبر ایک اور آیت نمبر تین میں بیزار ہونے اور برات کا تذکرہ ہے یہ تقرار نہیں ہے پہلی آیت میں تذکرہ جو ہے وہ ان مشرقین سے جنہوں نے اہد و پیمان توڑا تھا اور دوسری آیت میں یہ پیغام اور اعلان تمام کی تمام مشرقین کو پہنچایا گیا ہے اس جگہ پہ پھر علامت عباد وآیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بحث چھڑی ہے کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے کیونکہ آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ روز حج اکبر یہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لئے ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بیزار ہے اے مشرقین تم لوگ اگر توبہ کر لو فہوا خیر اللہ لیکن اگر فائن تولیتم اگر تم نے توبہ نہ کی اور رخ پھیڑ لیا تو پھر تمہارے لئے دردناک تہین عذاب ہے اس میں یوم اکبر کے حوالے سے اقوال کو بیان کرتے ہوئے کیونکہ کتابوں میں بڑی تفصیلی وارد ہوئے پانچے احتمال دیئے ہیں ایک احتمال یہ دیا ہے کہ یہی عید کا دن جسے آپ کہتے ہیں دز الحج منہ کے جگہ پر جو زباہ کیا جاتا ہے اور یہ نوہ حجری کو واقعہ پیش آئے چونکہ اور اس کو علامت باتوائی ورحمت اللہ علیہ نے ظاہر آیت سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ لی ہے کہ اس کو اکبر کیوں کہا گیا ہے یوم الحج الاکبر کیونکہ حج اکبر سب سے بڑا حج کہلاتا ہے تو ظاہر آیت سے استفادہ کیا ہے اور سیاق سے استفادہ کیا ہے کہ اکبر اس لیے کہ مشرقین اور مسلمان دونوں نے مل کر اس سال حج کیا تھا تو یقیناً لوگ بھی زیادہ تھے اور قومیں بھی زیادہ تھی مذاہب بھی زیادہ تھے اس لیے اس کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا ہے بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یوم عرفہ ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یوم البعاث ہے یوم البعاث وہ دن ہے جس میں یعنی پورے کا پورا حج کیا ہے یام ہے کوئی ایک دن معین نہیں یوم البعاث مثال کے طور پر یعنی حج اکبر سے یا دس الحج مراد ہے یا یوم عرفہ مراد ہے تیسرا قول ہے کہ پورے کے پورے حج کے جو ایام ہیں وہ سارے کے ساری مراد ہیں ان میں سے کسی ایک دن امام علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو وہ معین نہیں ہے جیسا کہ جنگ جمل وہ دو حصوں پر مشتمل تھی ایک جنگ جمل اصغر اور ایک اکبر ہے جنگ جمل اصغر میں امام علیہ السلام کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کے لشکر اور ان کے والی گورنر کو نکال دیا گیا ظلموں سے تم کیا گیا اور جنگ جمل اکبر ہے اس میں فتح یاب ہوئی امام علیہ السلام کا لشکر لیکن یہ تمام دنوں پر مشتمل جو جنگ جمل ہے اسے کیا کہہ دیا جاتا ہے یوم الجمل اب صفین کے چند مرحلوں پر اور کئی دن لڑی جانے والی جنگ ہے لیکن اس سارے کے سارے دنوں کو جم کر کے یوم سفین کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے یوم بعاث ہے کہ سب دنوں کا ملا کے ایک دن قرار دیا گیا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر ہے یوم الحج یعنی حج کے جتنے بھی مہینے یا دن ہیں ان سب کی طرف یہ کلمہ کہہ کے اشارہ ہے اس کو اختمال کو قبول نہیں کیا اکثر مفسرین یا لامتبات بھائی رحمت اللہ علیہ نے بھی قبول نہیں کیا کہ نہ یوم عرفہ ہے اور نہ ہی اس معنی میں چونکہ امام علیہ السلام کو واضح ایک دن آشکار ہے کہ ایک دن تشریف لے گئے اور انہوں نے اعلان کیا وہ دن معین تھا ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی ایک دن پکڑ کے انہوں نے اعلان کر دیا اس لئے زیادہ قرین قیاس کیا ہے وہ دس ذلحج کا دن تھا جب قربانی کی جاتی ہے اس میں دوسرا نکتہ جو قابل بحث ہے وہ یہ ہے کہ حج اکبر یہ بھی پتہ لگ گئے یوم الحج کونس ہے اور حج اکبر کیا ہے دوسرا اس میں نکتہ ہے کہ وہ مہینوں کی تعداد کیا ہے اس کی پر بڑا ایک شدید اختلاف وارد ہوئے کہ چار مہینوں سے کیا مراد ہے کیونکہ آگے آیت پھر دوبارہ اگلے آیات میں یہ بات آ رہی ہے یا آیت نمبر پانچ کی ابتدا دیکھیں جب یہ چار حرام مہینیں ختم ہو جائیں اب اوپر بھی چار مہینوں کا تذکر ہے اور نیچے بھی چار مہینوں کا تذکر ہے البتہ اس کی طرف ہم تب بھی آتے ہیں جب اس آیت کو شروع کریں گے آیت نمبر تین کی آپ نے ظاہری تفسیر دیکھی کہ امام علیہ السلام نے جا کے اعلان فرمایا اور کہا کہ سرزمین کو ترک کر دو یا ایمان لے یا تمہارے لئے بہتر اوائلہ عذاب علیم دردناک ترین عذاب تمہارے لئے ہے اس کی اگر ہم مصداق کے اعتبار سے تفسیر دیکھیں جو اہل بیعت علیہ السلام کی احادیث میں مارد ہوئی ہے چونکہ ابھی ہم نے یہ مقدمہ اشارتاً بیان کی ہے کسی مورد میں ہم تفصیل سے اسے پڑھیں گے کہ مفہوم اور مفہوم کے افراد ہوتے ہیں اب آذان ایک مفہوم ہے یعنی اعلام یعنی اعلان اعلان کرنا انچی آواز میں سب کو باخبر کرنا ایک چیز اسے کیا کہتے ہیں آذان آذان کو بھی آذان اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کہ ہو گیا اللہ کی طرف سے اعلان دینے والا اعلان منادی کر رہا ہے کہ سارے آج اور اللہ کی بارگاہ میں سارے کام چھوڑ گئے اس لئے اسے آذان کو آذان کہتے ہیں ادھر بھی آذان کیا ہے آذان من اللہ من اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا ہے احادیث نے بتا ہے کہ اعلان کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام ہے آذان سے کیا مراد ہے ذات امیر المومنین علیہ السلام یعنی سب سے واضح اور بارز اس کا مصداق وہ کون ہے امام علیہ السلام سورہ اعراف میں بھی کچھ اس طرح کی بات وارد ہوئی ہے اور اس میں مؤذن کے انوان سے آیا ہے وَنَادَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ کہ اس میں پھر آگے جا کے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُنُ بَيْنَهُمْ کہ آذان دینے والا جب آذان دے گا بَيْنَهُمْ ان کے مابین اَن لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ یہ اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت وظالمین کی اوپر ادھر بھی روایات میں وارد ہوئے کہ وہ مؤذن امیر المومنین علیہ السلام ہے یعنی روز قیامت معاشر کا میدان سجا ہوا ہے عراف ولی آئے ہیں افراد تو ان میں عراف ولی خوش نصیب الگ ہو جائیں گے اور اہل نار الگ ہو جائیں گے ان میں جب ہم آئیں گے تو پھر کہا جائے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُنُ تو ان لوگوں کے درمیان ایک آزان دینے والا گونجدار آواز کے ساتھ آزان دے گا اور کیا آزان ہوگی اَن لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ لَعْنَتُو ظَالِمِينَ کی اوپر یعنی وہ اعلان سنائے گا تو اس جگہ پر بھی آزان سے مراد روایات نے اس موضوع کی پر الکافی میں ہمارے پاس احادیث وارد ہیں اور دیگر کتب میں وارد ہیں تفسیر قمی میں بھی آیا کہ امام علی علیہ السلام ہی اس میں آزان سے مراد جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام ہے خود امیر الممنین علیہ السلام سے منقول تفسیر قمی میں كنتو انال آزان فِ النَّاس میں لوگوں میں وہ آزان تھا جس کے بارے میں وارد ہوا ہے اور اسی طریقے سے تفسیر عیاشی میں تو کثیر اور متعدد احادیث ہمارے پاس موجود ہیں لہذا پس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی اس آیت میں کہ جو آیت ہے وَآزَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَنَّا سِدَرْ آزان سے کون ہستی مراد ہے فرد کے اعتبار سے وہ امام علیہ السلام ہے روایات نے حج اکبر کا بھی بتایا ہے کہ حج اکبر کیا ہے اس حوالے سے ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ ظاہری آپ نے احادیث سے اس معنی کو ملاحظہ کیا اور مد نظر رکھا یہ حدیث ہمارے پاس قدر تفصیلی حدیث ہے جو تفصیل کے باب میں وارد ہوئی ہے اور اسی مورد کو بیان کرتی ہے کہ جو مورد اہلِ بیت علیہ السلام نے ذکر کیا ہے علیہ السلام سے میں معنی الاخبار سے یہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں فضائل بن عیاز امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں سقہ اور معروف صحابی ہیں فضائل بن عیاز امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا سألتو عن الحج الاکبر اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے کوشش کرنے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے کھلی ہوتا کہ وہ آپ دیکھتے بھی نہیں اور آپ کو حفظ بھی ہو جائے اور تفسیر بھی اس کی آستا آستا سمجھ آئے چونکہ ایک حصہ تفسیر کا ہم پڑھ چکے جو ظہرِ آیات سے اور دیگر آیاتِ کریمہ کے تقابل سے ہمارے سامنے آتا تھا دوسرے اس سام پڑھنے کہ روایاتِ اہلِ بیت علیہ السلام میں اس کے بارے میں کیا وارد ہوئے اور ہماری قدیمی کتابوں میں کیا اس کے بارے میں وارد ہوئے آزان کا معنی امام علیہ السلام لیکن یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے اس لفظ کا بلکہ کیا ہے مصداق ہے فرد ہے وہ فردِ اکمل وہ فردِ جامع وہ فردِ اتم جو سب سے بڑھ کر روشن اور واضح اس کا فرد بنتا ہے الحجر یوم الحجر الاکبر اس کو واضح کرنے کے لئے اس حدیث کو مطالعہ کریں کہ سألتو عن الحجر الاکبر میں نے حجر اکبر کے بارے میں سوال کیا فوزائل کہتا ہے امام صادق علیہ السلام سے فقالا عیندگا فیہ شیئن کیا تو ہے پاس اس کے مطالق کوئی معلومات ہیں جو دیگر لوگوں سے تم نے لی ہیں یعنی فوزائل کے پاس حجر اکبر کے انمان سے اور معلومات اطراف سے موجود تھی فقلتو نعم تو فوزائل نے کہا لوگ جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں یعنی اس دور میں امام صادق علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے نامور مفسرین جو بات بیان کرتے تھے یا جو قرآن کریم کے اسرار سے واقف ہونے کے دعوے دار ہیں صوفیہ میں یا عرفہ میں وہ جو تفسیر بیان کرتے تھے تو فوزائل نے کہا کہ ہاں اس سے میرے پاس باتیں ہیں اور میرے علمیں ہیں ان میں سے ایک بڑی شخصی ہے جو عالمی اسلام میں معروف ہیں وہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بیان کیا ہے فوزائل نے کہا نا ابن عباس یقول الحج الاکبر یوم العرفہ حج اکبر سے کیا مراد ہے اس آیت اکریمہ میں یوم عرفہ یعنی انہو من ادرک یوم العرفہ یعنی نوز الحج کو عرفہ کے میدان پہ جو زہر سے مغرب تک ٹھہرا جاتا ہے اگر کوئی جا کر حاجی حضرت وہ اس سرزمین کی پر ٹھہر جائے تو اس نے حج اکبر انجام دے دیا البتہ مغرب تک یہ نہیں ہے بلکہ یہ یوم نہر اگلے دن صبح تک بھی ہے کیونکہ مشروع الحرام جیسے مزدلفہ کہتے ہیں آپ کو یہ احکام پتا ہوں گے کہ حج جو ہے وہ تین مہینوں کی اوپر مشتمل ہے شوال ذلقعدہ اور ذلحج آٹھ ذلحج سے پہلے پہلے حج کے کچھ عامال ہیں جو انجام دینے ہوتے ہیں اور ایک عامال کا مجموعہ ہے جو آٹھ ذلحج کے بعد انجام دینے آٹھ ذلحج کے بعد جو عامال انجام دینے ہیں ان میں اہم ترین عمل یہ ہے کہ احرام باندھ کے آپ نو ذلحج کی دوپہر سے مغرب تک میدان عرفات میں رہیں گے اور پھر مغرب کے کیونکہ یہ تین پیدر پہ میدان ہیں پہلا میدان عرفہ ہے اس کے ساتھ متصل دوسرا میدان وہ ہے مزدلفہ ایک پہاڑی نمہ یا ایک میدان ہے اور اس کے ساتھ ہے منا اور منا سے تین کلیمیٹر ہے مکہ اب یہ تین میدان خارج از مکہ شمار ہوتے ہیں مکہ سے کی حدود سے باہر شمار ہوتے ہیں لہذا حاجی عزرات پہلے عرفہ آتے ہیں پھر مزدلفہ آتے ہیں پھر منا آتے ہیں اور منا سے پھر مکہ جاتے ہیں تو عرفہ کے نوزل حج کو عرفہ کے میدان میں رہیں گے زہر سے مغرب تک پھر مغرب سے لے کے فجر تک رہیں گے مزدلفہ جسے مشورول حرام کہتے ہیں پوری رات رہیں گے اور پھر دس حج کو پہنچیں گے منا میں صبح صویرے جیسی سورج نکلتا ہے منا میں داخل ہو جاتے ہیں اور منا میں قربانی کرنا واجب ہے مکتب اہل بیعت علیہ السلام کے مطابق آج کل آل سعود نے ممنوع قرار دیا اس لئے مجبوراً حاجی حضرات وہ منا سے باہر قربانی کرتے ہیں واجبہ مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں جائز نہیں ہے کہ منا سے باہر قربانی کی جائے مجبوراً انہیں کرنے پڑتی ہے بہرحال دس حج بنتا ہے کیا وہ قربانی کا دن ابن عباس سے کہتے تھے عرفہ کے میدان میں جب تپہر زہر کے وقت آپ ٹھہریں گے اس وقت سے لے کے جب تک آپ قربانی دس حج کو کرتے ہیں یہ جو دن اور رات مکمل آتے ہیں اور صبح سور منا میں جا کے آپ قربانی کرتے ہیں اور پھر حلقیہ تقصیر کریں گے اور احرام آپ کا اترتا ہے یہ کہلاتا ہے حج یہ ابن عباس کا اس میں قول آپ کے سامنے آیا تو انہیں نے کہا فقط ادراک الحج جو شخص عرفہ سے لے کے قربانی کرنے کے دن تک منا تک وہ رہا تو اس نے حج اکبر گپا لیا ومن فاتہ ذالک فاتہ الحج اور جس نے اس رکن کو چھوڑ دیا اس نے حج اس کا وفات پا گیا اور وہ نہیں حج ہوگا فجعل لیلت عرف لما قبل و لما بعد تو وہ اب عرفہ کی رات جو اس سے پہلے تھی اور جو اس کے بعد تھی اس کو بھی انہوں نے گویا کے قرار دیا و الدلیل علی ذالک ان کی دلیل اس کی پر کیا تھی کہ من ادراک لیلت نحر لطلوع الفجر کہ جو منا میں قربانی کے رات کو پا لیتا ہے فجر تک فقط ادراک الحج ایک حدیث اپنے طور پر لے کے آئے وہ حج کو پا لیتا ہے و اجزا عنہم من عرفہ اور یہاں سے وہ مجزی اس کے لیے حج ہو جائے گا عرفہ سے لے کے ابھی تک جو اس نے عمال انجام دیا امام صادق علیہ السلام نے یہ تشریح سنی جو فضائل بن نیاز نے جناب ابن عباس سے نقل کی تھی پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ امام علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا لُو شرائمِ شیخ صدوق نے اسے نقل کیا صفحہ نمبر ٹو نئنٹی سکس میں حدیث نمبر پانچ چاہیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحج الاکبر یوم النحر حج اکبر میدان عرفہ میں ٹھائرنا مزدلفہ میں رات گزارنا اور پھر تیسرے مرحلے میں یعنی دوسرے دن آپ صبح و منا میں داخل ہو یہ نہیں ہیں بلکہ یوم النحر جب سورج نکل آیا ہے اور منا میں کوئی شخص موجود ہے تو یہ جو دس ذلحج کا سورج نکلا ہے یہ دن کیا کہلائے گا حج اکبر وَحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عز و جل انہوں نے اللہ عز و جل کے اس قول سے دلیل لئی کہ فَسِيْهُ فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَتَ اَشْهُرِن کہ تم چار مہینے زمین کی اوپر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ اب ادھر ہم پہلے سابقہ درش میں پڑھ چکے ہیں کہ چار مہینے سے کیا مراد ہے بعض نے کہا زلقادہ زلحجہ شوال یا زلقادہ زلحجہ محرم اور سفر بعض نے یہ کہا کہ زلقادہ محرم سفر اور رجب بعض نے مزید کچھ اور بات بیان کی تو یہاں پہ عیمہ علیہ السلام نے جو نظر اختیار کی علامت ابت وَعِرَحْمَتُ الْعَلَىِٰ نے بھی وہی نظر المیزان میں بھی اختیار کی اور وہ یہی روایت ہے وَحَفَهِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِلْحَجَّتِ فَسِيحُ فِي الْعَرْضِ اَرْبَعَاتِ اشور عنایت نمبر دو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تم چار مہینے در بدر گی ٹھوکرے کہو یعنی اپنا بندوبست کرو اپنا خانوادہ گھرانہ وغیرہ منتقل کرو قبیلہ منتقل کرو اگر شرک کی علودگی کے ساتھ رہے میں توبہ کرتے تو ٹھیک آجاؤ توبہ نہیں کرتے چار مہینے میں بندوبست کرو اور یہاں سے نکلو تو چار مہینے کی جو محلت دی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دس ذلحج سے شروع ہوئی اب دس ذلحج سے آپ چار مہینے کریں تو کیسے ہوں گے بیس دن ذلحجہ کے ہو گئے پورا مہینہ محرم کا پھر پورا مہینہ سفر کا پھر رب الاول کے کتنے دن آپ کے پاس شہر رب الاول پورا مہینہ یہ تین مہینے تو محرم سفر رب الاول تین مہینے ہو گئے اب بیس دن ذلحج کے تھے اس لئے رب السانی کے صرف دس دن ہوں گے یہ وہ مدت چار مہینے کی بنتی ہے اور یہ متعدد مفسرین نے بھی ذکر کیا پھر آگے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَاوْ کَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرْ يَوْمَ عَرَفَا اگر يومِ عَرَفَا حَجِ اَكْبَرْ ہوتا لَا كَانَ السَّيْحُ اَرْبَعَةَ عَشُرٍ وَيَوْمًا تو آیت میں آنا چاہیئے تھا چار مہینے ایک دن تم دربدر کی ٹھوک رکھاؤ اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام نے دلیل لئی وَحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عزَوَجَل کہ آیت نمبر تین سے سورة طوبہ کے استددال کیا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے درمیان یہ اعلان ہے يوم الحج الْاکْبَر حج اکبر کے دن تو امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں وَكُنْتُوْ اَنَ الْآذَان فِي النَّاسِ میں لوگوں میں وہ آزان تھا آزان وَمَي ہوں فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعَنَا هَذِهِ اللَّفْزَ یہاں پہ وہ فضائل بن نیاز نے کہا کہ الحج الْاکبر حج اکبر سے پھر کیا مراد ہے چلے یہ بات سمجھا کہ یہ ازان امام علیہ السلام ہو گئے اور يوم سے مراد کونسا دن ہو گیا کیونکہ آیتِ کریمہ میں یوم الحج الْاکبر یوم سمجھ یوم نحر ہو گیا دنزل حج ہو گی حج اکبر سے کیا مراد ہے تو فَقَال امام صادق علیہ السلام نے فرمائے اِنَّمَا سُمِّيَ الْاکبر اسے اکبر اس لئے کہا جاتا ہے لِيَنَّهَ كَانَتْ سَنَةً کیونکہ یہ اس سال حج انجام پا رہا ہے حج فیہ المسلمون والمشرقون مسلمان والمشرقین نے مل کر اس سال حج کیا وَلَمْ يَحُجَّ الْمُشْرِقُونَ بَعْدَ تِلْكَسَنَانَ نوز الحج کے نو حجری کے بعد مشرقین نے پھر کبھی چودہ سو سالہ بھی تک گزر چکے مشرقین کو دوبارہ حج خانہ کعبہ کا نصیب نہیں ہوا یہ ہمارے پاس ظاہری آیت آیت نمبر تین تھی آیت نمبر تین کے اختتام پہ دیکھیں کہ فَعْفَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِ اللَّهِ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُ بِعْذَابِ النَلِيمِ اے رسول آپ ان کفار کو عذابِ علیم کا بشارت دے دیں آج کے اس دور میں یہ آیت بہت روشن ہے چونکہ یہ ماضی سے تعلق نہیں رکھتی اس لئے کوئی ماضی کا سیغہ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں حال کا سیغہ فَعْلَمُوا اے لوگو تم جان لوں اے مشرقین اے کفار تم سب کو معلوم ہونا چاہے تم اللہ کو ضعیف نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کی اوپر غلبہ نہیں پیدا کر سکتے یہی بات آج جن سیہونی اسرائیلی جو ظالمین اور فرائنہ ہیں ان کے لئے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ افراد کو شہید کرتے جائیں شہید کر لیں جتنے لیڈروں کو شہید کرنا چاہتے ہیں یہ شہید کر لیں یہ نہیں کر سکتے اللہ کو عاجز اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم لوگ نہ حوصلے ہارو یعنی نہ حمد ہارو نہ غم اٹھاؤ یعنی غم میں تم نہ امید ہو کے نہ بیٹھ جاؤ اور اپنی حمد بھی نہیں ہارنی اگر تم حمد نہیں ہاروگے اور اگر تم اپنے حوصلوں کو نہیں توڑوگے اور غم کا شکار نہیں ہوگے تو تم لوگ اگر مومن ہوئے تو تم برطر ہوگے یہ اللہ کا وعدہ ہے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم لوگ اعلا ہو برطر ہو فاتح ہو غالب آنے والے ہو بے شرطے کہ تم مومن نکلو مومن ہو لہذا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو افراد بیڑنگیں تباہ کر دیں افراد کو پارا پارا کر دیں تباہیاں مختلف قسم کی مچا دیں اپنے طور پر جتنی جنگیں مسلط کرنی چاہتے تھے انہوں نے مسلط کی جتنے ظلم و ستم ڈھالنا چاہتے تھے ڈھالے لیکن اللہ تعالی کو کیا کمزور کر دی ہے انہوں نے یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ غالب آنے والا اور اللہ کا وعدہ غالب آ کے رہے گا لہذا فَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِ اللَّهِ کہ یہ بات جان لو تم اللہ کو عاجز کمزور اور ضعیف نہیں کر سکتے اور یہ بات حقیقت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب فلسطین کے اندر ٹینک اور فوجے داخل تھیں اور ان کے پاس غلیل ہوا کرتی تھی یا گھما کے پتھر مارتے تھے بس اور کچھ تھا ہی نہیں اور وہ ان کو اکسٹ بیشتر لگتے بھی نہیں تھے وہ آرام سے گولیاں مارتے ٹینکوں کو ان کی پر چڑھاتے تھے آنسو گیس وغیرہ پھینکتے تھے اور جس کو پکڑ کے لے جانا چاہتے تھے پکڑ کے لے جایا کرتے تھے ابھی بھی ہزاروں فلسطینی ان کی قید میں زندانوں میں پڑے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں زمانہ کیسے تبدیل ہوا جتنے انہوں نے محاصرے کیا مخضہ کا محاصرہ کئی سالوں سے چل رہا ہوا ابھی کا تو محاصرہ نہیں آئیے یعنی کئی سالوں سے آبودانہ ادھر باہر سے نہیں آسکتا تجارت نہیں ہے دمائیاں نہیں آسکتی ادھر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا باہر سے کوئی اندر نہیں آسکتا لیکن وہ غلیل سے ترقی کر کر کے گولی نہیں بلکہ میزائل تک پہنچ گئے انہوں نے پانچ چھے بڑے بڑے نامور لیڈر کو شہید کیا کہ جن میں سے ایک کے جانے سے عوام ایک قسم کی کاملن نہ امید ہو جائے کرتی تھی کہ شاید اب کوئی قوت باقی نہیں ہے لیکن ایک سردار جاتا تو غوصہ سردار نکل آتا تھا اور ابھی بھی جس طرح یحیس سنوار کو رحمت اللہ علیہ انہیں شہید کیا تو انہوں نے ایک بڑی ہماقت کی بعض تبصرہ نگار جنہوں نے لکھا ہے فارسی میں تبصرہ کیا اس ویڈیو کی اوپر اور وہ اس زمینی جنگی امور میں تبصرے کی محارت رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یحیس سنوار کی شہادت اسماعیل ہنیہ شہید کے بعد ایک بہت بڑا دھچکہ تھا بالخصوص عوام کے جذبات جو ہیں اور حوصلے وہ بٹھانے والی خبر تھی اگر مجاہدین نابیوں تو عوام جو ہے وہ کیونکہ عوام کو ہم فوجی کنسیڈر نہیں کر سکتے بلاخر ان کے اندر حمت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے ہی آئے گی اور وہ ان سارے کے سارے دروس اور پیغام کو بھی نہیں سنے ہوئے ہوتے جو ہم قرآنی آیات کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ اس جگہ پر ان مجاہدین کے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں اور اسرائیلیوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اسرائیلی چاہ رہے ہیں کہ ان عوام الناز کو اس قدر مارا جائے اس قدر مارا جائے کہ یہ اپنے مجاہدین کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ تم نے دیکھ ہمیں کان تک پہنچا دیا ہے ہمیں گھروں سے بے گھر کیا ہے ہم لوگوں کو آئے روز خواتین بچے بھوڑے انہیں بے دردی سے یہ مارے جا رہے ہیں کوئی ہمارے لیے پرسان حال نہیں ہے کہاں بے پہنچا دیا ہے اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ آواز اٹھے لیکن وہ جس بچے کی ویڈیو بناتے ہیں وہ ہمت اور شجاعت کی ایک علامت بن کے آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے اب آپ اس جگہ پہ ملاحظہ کریں کہ ان کے حوصلوں کی بات کہ وہ تفسرہ نکال لکھتے ہیں کہ ظاہراً حوصلے کیا ہے اس خبر سے شہید اسماعیل ہنیہ کے بعد بالخصوص بیٹھ جانے چاہیے تھی ان کے حوصلے لیکن اس نے جو ویڈیو ریلیس کی ہے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ اس میں پہلے انہوں نے بمبارمنٹ کی ان کے ساتھ جو افراد تھے وہ شہید ہو گئے اس بم سے یعنی ڈراؤن حملے تھے یا میزائل حملے تھے اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کا تبادلہ کیا اس میں بھی یہ شہید سنوار بچ گئے پھر وہ ایک گھر میں انہوں نے پناہ لی اور اوپر سے اس کو دراؤن یا سیٹیلائٹ یا کیمرے سے جج کیا گیا ظاہر انہوں نے خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ یہاں سنوار موجود ہیں کیونکہ انہوں نے کپڑا باندھا ہوا تھا وہ حماس کے سپائیوں کا اپنے طور پہ مارنے کی کاروائی کر رہے تھے آپریشن کی کاروائی کر رہے تھے تو اس میں ان کے جو مقابلہ ہوا تو ان کے جو دائے بازو ہے وہ برے طریقے سے زخمی ہو گیا اور ایک قسم کا کاملنگ ٹوٹ گیا اور انہوں نے پرچم جو ہے وہ دوسرے ہاں سے تھاما اور اس اسنا میں ٹینک کا جو گولہ لگیا اس سے ان کی شہادت ہوئی ہے آخر میں جب وہ کرچی پہ بیٹھے ہیں تو ٹینک کا گولہ آکے لگیا جسے وہ پوری بیڈنگ جو ہے وہ تباہ بھی ایک بڑے پیمانے پر ہوئی تو یہ جب انہوں نے منظر دکھایا ہے کہ وہ بندہ گولیاں کھا کے اپنے بازوں کو قط کر کے پھر بھی حریت کی جنگ کو نہیں ترکا رہا پھر بھی تنہا ان سارے کے سارے مسلح اور جدید ٹیکنالوجی سے مسلح افراد فوج اور لشکر جو سہمونیوں کا آیا ہے اس کے خلاف وہ بہادری کے ساتھ ڈٹا ہے یہ جو ڈٹی ہوئی تصویر انہوں نے دکھائی ہے اس نے غیر معمولی جوش اور جذبہ فلسطینیوں میں اس ٹائن کھڑا کر دی ہے یعنی وہ جو افراد پوری دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ اور ولولا آ گیا کہ اگر لڑنے کا کوئی حق بنتا ہے تو وہ اسی طریقے سے لڑنے کا حق بنتا ہے اگر شہادت کی کوئی راہ بنتی ہے تو اسی طریقے سے خون کے آخری قطرے تک اس راہ حق کے اوپر اپنے قطرے کو بہانے کی حد تک لڑنا اور ڈٹے رہنا حق بنتا ہے لہذا اس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی اس منظر نے اور بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے جذبات کو کھڑا کر کے اسے مقاومت کے درجے کی اوپر وہ لے آئے اور ہمیشہ جو مشرک ہے دشمن ہے باطل ہے وہ کوئی نہ ہوئی ایک ایسی ہماقت کرتا ہے کہ اس ہماقت کی وجہ سے اہل حق آسا آسا غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ غلبے اور فتح کی قوانین وہ در حقیقت استقامت ہے وہ حق کی راہ کو اختیار کرنا ہے حق موقف اختیار کرنا ہے وہ اپنے حوصلوں کا نہ توڑنا ہے وہ نا امید نا امیدی کے سارے کے سارے بندن توڑنا ہے اللہ پہ توقل کر کے جرت کر کے تنہا پورے کے پورے ٹینک میزائل ہیلی گاپٹر تنہا تنہا کے بڑے میزائلوں کو لانے والے تیارے پورے کی پوری بٹالین فوج لشکر ان سب کے خلاف وہ ڈٹ کے اکیلا تنہا کھڑا ہو اور اپنی حریت اور حق کی جنگ لڑے یہاں پہ در حقیقت وہ اللہ کو عاجز کرنا چاہیں تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وہ ایک سید حسن نصر اللہ کو شہید کریں گے اسمائل ہنیہ ایک ہیں یحیس انوار ایک ہیں تاریخ پھر اللہ کی قدرت سے اس کو پیدا کریں گے اللہ عاجز تھوڑی ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی مثالیں نہیں لاسکتا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بلکہ ان سے زیادہ بہتر اشخاص اور شخصیات کو پیدا کرے گا اور وہ اس میدان میں آئیں گے اگرچہ ان کا غم اور ان کی جگہ اور جو خلاف برپا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے تو آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس موضوع آتا ہے کہ اگر سب شہید ہو جائیں تب بھی اللہ عاجز تھوڑی ہوا ہے تب بھی تمہارے پر غالب ہوئے پوری کربلا میں سارے شہید ہو گئے اور جو زندہ بچے حسیر اور گرفتار کر لئے گئے اور جیسے مدینہ پہنچے ان کی پر اتنے شدائد لائے گئے ان کو ایک قسم کا مدینہ بدر ہونا پڑا مدینہ کو تر کرنا پڑا ہونے انہیں رپوش ہونا پڑا مخفی زندگی بسر کرنے پڑی اس لیے کوئی تاریخ ہمیں کربلا کے واقعے کے بعد عظیم ہستیوں کی امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ نہیں ملتی خصوصا جناب زینب صلی اللہ علیہ کی تاریخ بلکل خاموش ہیں کہاں وہ گئیں کس جگہ پہ وہ دفنوی معروف یہ ہے کہ دمشق ایک گاؤں میں اپنے شہر نامدار کے ساتھ زندگی بسر کی اور وہاں پہ بھی شہید کی گئی یا تبی موت اس دنیا سے رخصت ہوئی اور وہاں پہ مزار ہے لیکن یہ احتمالات ہیں اسی دہا اور بڑی شخصیات جیسے کہ محمد ابن حنفیہ وہ نہیں رہ سکے وہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد انہیں ہجرت کرنے پڑی اور اردن سائٹ پہ اور اس سائٹ کی اوپر وہ منتقل ہوئی لہذا اس قدر مسائب انہوں نے دھائے اہل بیت علیہ السلام پہ کہ حسیر بنانے کے بعد جب مدینہ منتقل ہوئے تو ان کو وہاں پہ رکھنے اور ٹکنے نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود دیکھیں ذکر امام حسین علیہ السلام کس قوت کے ساتھ اُبھر کے سامنے آیا ہے انہوں نے کتنی دفعہ حل چلا دی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر کہ کاملن نشان مٹ جائیں لیکن وہ پھر وہاں سے اُبھر کے سامنے آ گیا کیونکہ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجَزِ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوا بڑے بڑے سارے ہیرو شہید ہو گئے بزن جنگ اہد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے اسی طرح جناب جعفر تیار وہ غالباً جنگ موتا میں شہید ہو گئے ان کے پاس غالباً عبداللہ بن رواح تھے یا رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے دیگر مسلمانوں میں بڑے بڑے نام تھے پہ در پہ شہید ہوتے رہے لیکن اسلام اور اسلام کا پیغام وہ آستا آستا پھیلتا گیا اور ریاست اسلامی اس کی خدود وسی سے وسیطر ہوتی چلی گئی اشخاص درمیان میں آتے رہے یہ جنگ سفین اور جنگ جمل میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے پانچ سالہ حکومت امیر الممنین علیہ السلام میں کہ پینتیس ہجری سے لے کے چالیس ہجری تک یہ دھورانی ہے پینتیس ہجری سے چالیس ہجری میں ارتیس ہجری کو یہ ساری شخصیات شہید ہو گئی جناب مالک اشتر ارتیس ہجری کو شہید ہو گئے سنتیس ہجری یا ارتیس ہجری کو محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے جناب امار بن یاسر وہ بھی شہید ہو گئے حاشم مرقال وہ بھی شہید ہو گئے ساری بڑی بڑی شخصیات جن سے ایک توقع باندھی جا سکتی تھی شہید ہو گئے لیکن ادھر سے اور دیگر شخصیات معاقل بن قیس نکل آئے انہی میں سے جاریہ بن قدامہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ نکل آئے اور انہوں نے بدترین طریقے سے دہشتگردوں کا صفایہ کیا اور ان کے خوصلوں کو توڑا اور ان کے اوپر غلمہ حاصل کیا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو عاجز نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلاب اسلامی جب آیا پوری دنیا سے بیرونی طور پر استعمار اور اندرونی طور پر استعمار اپنی بھرپور قوت کے ساتھ اس نے سازشے کر کے اس چھوٹے سے گروہ حق کے مقابلے میں آ گیا لیکن فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمْ عَوْجَزِ اللَّهِ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور شکست ان کو نصیب ہوئی اندرونی طور پر منافقین کو شکست حاصل ہوئی اور بیرونی کفار المشرقین اور منافقین انہیں بھی شکست اللہ تعالیٰ نے انعائیت فرمائی لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس پیغام کو قرآن کریم نے واضح طور پر ذکر کیا کہ یہ جتنی بھی جنگیں تم نے لڑی اب فتح مکہ کے بعد تم لوگ مسلمانوں کے سامنے ہو تم اللہ کو ضعیف اور کمزور نہیں کر سکتے نہ پہلے کر سکے تھے نہ اب تم کر سکو گے لہذا اب تم لوگوں نے اگر سر پیچی کی اب تم لوگوں نے حق کی راہ سے مو موڑا تو یاد رکھو کہ کافرین کے لیے عذابِ علیم ہے حیرت نمبر چار کو بھی تیزی سے دیکھیں کہ اللہ اللہزین آہتم من المشرقین ہاں اب وہ مشرقین کا گھروت جنہوں نے اہد و پیمان نبھایا تم نے ان سے اہد و پیمان کیا اور نبھایا انہوں نے تمہارے ساتھ اہد و پیمان نبھایا تو انہوں نے ایک ذرہ بھی حد و پیمان مشرقین نے نہیں توڑا تو قرآن کی آیات بھی ہے اور اس آیت میں بھی بیان کیا اور کسی ایک کی بھی تمہارے لوگوں کے اوپر انہوں نے مدد نہیں کی اظہار کہتے ہیں غلبے کی کوشش تم لوگوں کے مقابلے میں کسی ایک کی بھی مدد نہیں کی تم لوگوں کے لئے لازم ہیں کہ انہوں نے جس مدد تک تم سے اہد و پیمان باتا ہے باندھا ہے اس مدد تک وہ اہد و پیمان تم نبھاؤ یعظہ ایک وہ گروہ مشرقین تھا جو اہد و پیمان جنہوں نے توڑ دیا ان کو کہا کہ چار مہینے میں تم اپنا بندوبس کر لو ایک وہ گروہ مشرقین تھا جنہوں نے اہد و پیمان کامل نبھایا ایک ذرہ مخالفت نہیں کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کی بھی غلبے کے طور پر ایک ذرہ انہوں نے حمایت نہیں کی نہ مسلمانوں سے خود لڑے اور نہ غیر مستقیم طور پر کسی کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف لیکن ان کے لئے بھی حکم آیت نمبر تین میں بیان ہو گیا کہ تم لوگ بھی نہیں رہ سکتے لہذا اپنے مدد تک تمہارے ساتھ اہد و پیمان نبھایا جائے گا اس کے بعد کیا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین سے محبت کرتا ہے ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور مفسرین نے ابھارہ اور اسی کی اوپر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر پانچ کہ آج ہم نے پڑھنی تھی بہرحال ہمیں اس کے فرصت نہیں ملی اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اس آیت کی ٹکڑے پر توجہ کریں اور اس طرح چار آیات ہماری الحمدللہ بے توفیقِ الہی اختتام پذیر ہوئی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ایک اور تفسیری نقطہ ہم متعدد روز میں تفسیری قواعد کچھ پڑھتے رہے ہیں ایک اور اہم تفسیری قاعدہ یہ ہے کہ آیت پوری کی پوری آیت اپنے اول اور اپنے آخر اور اپنے وسط کے اعتبار سے ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ مربوط ہے غیر مربوط اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا لہذا وہ ایک سلسلہ جملے کے اندر وہ کامل بیان کیا گیا ہوتا ہے مثلاً اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ قدم بڑھایا پھر بات شروع ہو گئی اور وہ شخص جو ہے وہ پڑھنے لگ گیا تھا اور پھر ایک اور بات آپ کریں کہ آسمان سے اس ٹائم بارش ہو رہی ہے آپ کہیں گے ان تینوں جملوں میں کیا ربط ہے یہ تو بھی ربط جملے ہیں آیت کریمیہ کبھی بیس طرح سے نہیں آئی گی کیونکہ حکیم ذات اور جو خالقِ عقل ہے وہ ذاتِ الہی وہ کبھی بے ربط کلام کرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لہذا ایک آیت مکمل ایک ہی موضوع کو بیان کر رہی ہے اگرچہ اس کے کئی جبانی بھوں اجتماعی زندگی میں ہے سیاسی زندگی میں ہے انفرادی زندگی میں ہے اور انسان کے دیگر مسائل سے وہ تعلق رکھتا ہے یہ الگ چیز ہے لیکن ایک معنی اور ایک موضوع اس میں پایا جاتا ہے جو آغازِ آیت ہے اسی سے مربوط وسطِ آیت بھی ہے آیت کا درمیانہ حصہ اور اسی سے مربوط آیت کا آخری حصہ بھی ہے یہ تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور خود آیت اپنے سے پہلے والی آیات سے بھی مربوط ہے اور اپنے بعد والے آیات سے بھی مربوط ہے وائلہ کلام تو بے رب تو بن جائے گا لہذا یہاں پہ آیتِ کریمہ ہمارے پر سامنے آئی ہے تو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا آغاز یہ بتا رہے کہ جن مشرقین نے مسلمانوں سے اہد و پیمان نبایت ہو رہے ایک ذرہ مخالفت نہیں کی اور غیر مستقیم طریقے سے بھی اہد و پیمان نہیں توڑا ان لوگوں کے لئے مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان سے اہد و پیمان مکمل کریں اور اس مدت تک مکمل کریں جو اہد و پیمان ان سے باننا گیا تھا لیکن آیت کا اختتام کیا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین سے محبت نہیں کرتا تو اس جملے کا اس آیت سے کیا رابط آیا کوئی رابط ہے یا نہیں اب قائد تفسیری کی مطابق رابط ہونا چاہیے اب ہم یہ کہیں گے متقین سے اللہ محبت نہیں کرتا اس کا کوئی رابط نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اب غور و فکر کی ضرورت ہے حقیقت یہی ہے کہ ادھر رابط ہے چونکہ ادھر متقین سے مراد یہ ہے کہ وہ تقوی کے اہم ترین اور واضح ترین مسادیق میں سے ایک مصداق اور فرد کیا ہے اہد و پیمان کو نبھانا ہے وہ شخص جو اہد و پیمان باندھ کے اہد و پیمان کو توڑ ڈالے وہ متقین ہو سکتا ہے پس یہاں پہ تقوی وفا اہد و پیمان ہے ادھر تقوی سے کیا مراد ہے وفا اہد و پیمان حقیقت قرآن کریم میں ہمارے پاس ایسا کوئی مورد ہے کہ جس جگہ پہ اس طریقے سے بات کی گئی ہو کہ وہاں پہ اہد و پیمان نبھانے کو تقوی کے قریب قرار دیا گیا ہو یا ادل و انصاف بھرتنے کو تقوی کے قریب کیونکہ اہد و پیمان نبھانا ادل و انصاف کا انتقاضہ بنتا ہے یا نہیں بالفرز اگر ہم اس آیت کو صرف نظر کریں اور اس کے بغیر جائزہ لیں کہ مسلمانوں نے اہد و پیمان ایک طبقے یا قوم یا قبیلے سے کیا اور اس قوم اور قبیلے نے بھی اہد و پیمان کامل نبھایا تو ادل و انصاف کا کیا تقاضہ ہے مسلمانوں اس اہد و پیمان کو نبھائیں یا توڑ ڈالیں ادل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ نبھائیں یہاں پہ ان اللہ یحب المتقین سے آیت یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ حقیقت تقوی یہ ہے کہ اہد و پیمان کو نبھایا جائے حقیقت تقوی یہ ہے کہ اہد و پیمان کو وفا کیا جائے اور یہ قرآن کریم کی دیگر آیات سب ہمیں پتہ لگتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ شَنَآلُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا آخرے آیت کو دیکھیں وقت ہمارے پاس کم ہے کہ اَعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا کہ تم لوگ تقوی کو اختیار کرو عدل کو اختیار کرو چونکہ یہ تقوی سے سب سے قریب تر ہے ہوا اقربو لِلتَقْوَا کیوں عدالت کو اختیار کرو سورہ معایدہ نمبر آٹھ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُون کہ عدالت کو اختیار کرنا سب سے قریب ترین تقویٰ کے ہے پس عدالت تو تقویٰ کا گہرہ تعلق ہے اسی طریقے سے عدالت کا تقاضہ ہے کہ اہد و پیمان کو نبھاؤ اس لئے اہد و پیمان کو نبھانا عین تقویٰ ہے اس مورد میں اصل تقویٰ کیا ہے اہد و پیمان کو نبھانا لہذا جو اہد و پیمان کو نبھائے گا ایمان کے ہمرا یہ متقی کہلائے گا لہذا اسی طریقے سے ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے اور اس میں بھی اسی طریقے سے ذکر ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَن تَعْتَدُو وَتَعَوْنُ عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَىٰ ادھر بھی ہے کہ تم بر اور تقویٰ کے امور میں تعاون کرو لہذا آمنی جگہ پہ بھی ملاحظہ کیا کہ تقوی ایک جامع مفہوم ہے اور تقویٰ ہی کے امور میں سے یہ ہے کہ اہد و پیمان کو وفا کی جائیں جب اہد و پیمان باندھ لو تو اس زبان اس قول اس کو حتمن و حتمن انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ لازم ہے کہ تم نے جس قوم سے اہد و پیمان باندھا ہے اسے بھرپور انجام دو آج کے دور میں بیشی طرح حتیٰ کہ اگر بل فرض بھی جنگ بندی ہو جاتی ہے لبنان اسرائیل اور غزہ کے درمیان شرائط کی احساس وے اگر مسلمان اہد و پیمان ان سیہونیوں کے ساتھ باندھ لیں تو کسی بھی مورد میں اس اہد و پیمان کی مخالفت کر سکتے ہیں دین کے اعتبار سے وہ اس اہد و پیمان کی مخالفت تب تک نہیں کر سکیں گے جب تک یہی آ کہ سیہونی ظالم فرائنہ وہ اہد و پیمان کو خود نہ توڑیں وہ جب اہد و پیمان کو توڑ دیں گے ہم سابقہ دروس میں وہ آیت پڑ چکے ہیں کہ جب وہ اہد و پیمان کو توڑ دے پھر مسلمانوں کی پر بھی لازم نہیں رہے گا کہ وہ اہد و پیمان کو نبھائیں پس یہاں پہ نتیجہ کہ ان اللہ یحب المتقین ادھر متقین سے کیا مراد ہے وہ اہل ایمان جو اہد و پیمان کو نبھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسید محمد و علیہ طاہرین